موسیقی اسلام علیکم آپ ہیں دنیا نیوز کے سیچویشن روم میں آئلہ ملک کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع ہے طالبانز کے لیے وزیر علیہ شباز شریف کا بیان اور اس کے سیاسی اثرات وزیر علیہ شباز شریف کی طرف سے دیے گئے بیان کی مسلم لیگ نون اور طالبان کے نظریات میں کافی حد تک ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس بیان کے بعد ملک بھر میں نئی بحث شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کاف اور اینکیو ایم سمیت پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے شباز شریف کے اس بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے ان پر تنقید کی جبکہ دوسری طرف اسلامباد کے سفارتکاروں نے بھی اس بیان کو بڑی سنجیدگی سے لیا اور اتوار کے روز چھٹی کے باوجود شباز شریف کے بیان کا ترجمہ کروا کے اپنے دار الحکومتوں میں بھیجتے رہے سرحد کی رکنے صبائی اسیمڈی نیگت اور اگزائی نے شباز شریف کے بیان پر اعتجاج کی طور پر دپٹہ اتار کر ایوان میں پھینک دیا کچھ ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ روز شباز شریف کو آرمی چیف جنرل کیانی سے ملاقات بھی اسی بیان کے تناظر میں کرنا پڑی اگرچہ شباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بیان کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا گیا لیکن پوری دنیا نے ان کی تقریر براہ راست ٹیلیویجنز پر دیکھی آئیے ہم دیکھتے ہیں اس بیان کے اندر اور سپیچ کے اندر کچھ کانٹروورشل ایکسٹریکٹس طالبان کا یہ ان کا نکتہ نظر ہے اور سٹینڈ ہے کہ ہم اغیار کی جو پاکستان کے اوپر تسلط اور ڈکٹیشن ہم اس کے خلاف سب آ رہا ہیں تو اگر یہ ان کا نکتہ نظر ہے اگر یہ ان کی منطق ہے تو پھر تو ان کو پنجاب میں یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے طالبان کا یہ موقف ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر وہ اس موقف کو جس پاٹی نے اپنایا ہے ان کے خلاف کو صف آ رہا ہے یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذہن میں بلکل اجادر کرنا چاہیے اور اس کا بلکل ایک بیلاغ اس کا جائزہ لینا چاہیے ناظرین ابھی آپ نے میاں شباز شریف کی ایک کانٹروورشل سٹیٹمنٹ سنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر جو کہ گورنر پنجاب ہیں انہوں نے اس کے رپلائے میں کیا کہا بیان نے میرا خیال ہے سارے پاکستان کو ڈسٹرب کیا ہے اور نون لیگ کے جو اس وقت قائدین کہتے تھے کہ جی ہم پاکستانی پارٹی ہیں میں تو شروع سے کہتا تھا یہ پاکستانی پارٹی نہیں ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے موڈل ٹاؤن میں میں آپ کو یہاں بھی میں نے ذکر پہلے بھی کیا اور میں پھر کرتا ہوں موڈل ٹاؤن میں جو سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے یہ نہیں ہے پنجاب گورنمنٹ یہ نہیں ہے فیڈرال گورنمنٹ یہ ایک ہوم منسٹر which is the chief minister is underneath him and it is being run by major مشتاق اور ساتھ میں اور کون ہے وہ زمانے کے بدنام ترین انکاؤنٹر سپیشلسٹ آنا مقبوط وزیر اعلیٰ کے بیان کے بعد اب تو مجھے بھی شک ہو گیا کہ پتہ نہیں کس طرف یہ جا رہے ہیں کس طرح یہ طالبانائیزیشن کرانا چاہتے ہیں پنجاب کے کن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا کس کو تحفظ دے رہے ہیں کس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان لوگ یہ اور چوڑے ہو جائیں یہ اور بیان دیں یہ اور ہمیں ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دیں تو ہم تو یہ بات برداشت نہیں کریں گے ناظرین ابھی آپ لوگوں نے گورنر پنجاب کی سٹیٹمنٹ سنی شباز شریف کے بیان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب رانا سناؤلہ صاحب جو کہ وزیر قانون ہے پنجاب کے رانا صاحب میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ گورنر سلمان تاثیر نے الزام لگایا ہے چیف منسٹر صاحب پہ کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر ایک سپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹ ہے جس کو جو رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی ٹو دی چیف منسٹر اور ان کے جو ہیڈ ہیں وہ میجر مشتاق ہیں اور وہاں رانا مقبول بھی ہیں اور یہ دونوں بہت کانٹروورشل ہیں تو آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ وزیراعلا کو جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں اور یہ جو سپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹ ہے یہ بلکل میجر مشتاق صاحب جو کہ ایک بڑے مجھے ہوئے جو ہے وہ آفیسر ہیں وہ پولیس میں بھی جب تھے دونوں نے بہت اچھے جو ہے وہ کام کیے لیکن جی دونوں کانٹروورشل بھی ہیں سپیشلی رانا مقبول صاحب نہیں کانٹروورشل میجر مشتاق صاحب تو قطعی طور پر نہیں ہے اور وہ اس انویسٹیگیٹنگ یونٹ کو بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلا رہے تھے اور انہوں نے بعض ایسے ملزمان کو اور بعض ایسی چیزوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کیا جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویلیویبل تھی لیکن رانا مقبول صاحب کا تو اس انویسٹیگیٹنگ یونٹ سے دور دور کا کوئی طلق نہیں ہے تو یہ گوونر صاحب کی غلط سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں گوونر صاحب جو ہیں وہ بہت انفارمڈ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ سارا دن وہ سوتے ہیں اور ان کے پاس تو بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کوئی شام کو ایک دو گھنٹے اس کے بعد پھر ان کے اپنی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں اور رات بھر وہ ان مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں پھر صبح اللہ صبح وہ سو جاتے ہیں سارا دن وہ سوتے ہیں تو ان کے پاس بڑا کم ٹائم ہوتا ہے انہوں نے کبھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کو بریفنگ کے لیے نہیں بلایا کبھی انہوں نے کسی ایشو کے اوپر ہم سے جو ہے وہ بات نہیں کی تو ان کی تمام انفرمیشن جو ہے وہ بالکل ادھر ادھر سے سنی سنائی ہوتی ہیں رانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جی رانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے ڈیفرنٹ پریس پہ یہ بات کر رہی ہے ڈیفرنٹ آنیلسٹ کے یہ جو کیانی صاحب کے ساتھ ملاقات تھی شباز شریف صاحب کی یہ اسی کا فال آؤٹ تھا اور ان کو کیانی صاحب کو مل کے اور ان کو تسلی دینی پڑی بکوز یہ تھی کانٹروورشل بیان تھا کہ اس سے سارے سفارتکار اس ویلز دی آرمی پیپل وہ ویری علامڈ نہیں اس پہ اس بیان سے مطلق جو ہے وہ ایکسپلین کرنا تو مخیص شاید ٹیلی فون پہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا یہ ان کی ملاقات جو پہلے ایک ملاقات ان کی ہوئی تھی دو تین ہفتے قبل بھی ہوئی تھی ایک ملاقات اور اس میں ہم جو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ پولیس کو ہم ویل ٹرینڈ کریں اور خاص طور پر ٹیررزم کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کی ٹریننگ کروائیں اور اس کے بعد الیٹ فونس جو ہے اس کو کمانڈو ٹریننگ دلوائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس مین پار نہیں ہے ہمارے پاس ٹرینیز نہیں ہیں تو فوج کے پاس بھی خیر اتنی زیادہ تعداد تو نہیں ہوگی لیکن بھرحال ان سے جو ہم نے ریکویس کی تھی ان کے مطلبوں نے کہا تاکہ نیکس میٹنگ میں ہم اس چیز کو ہے تو یہ ملاقات اس پہ تھی بیسٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سنڈے کے دن سارے جو ڈپلومیٹس تھے اور وہ یہ سپیچ کی ٹرانسلیشنز اپنے اپنے دار الحکومت میں بھیج رہے تھے تو اس بات پہ آپ لوگوں کو کوئی تشویش ہے یا آپ ایکسپینیشن دیں گے نہیں اس پارے میں ہمیں تشویش اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو کردار ہے اور خاص طور پہ میاں شہباز شریف صاحب کا لوگ ابھی بولے نہیں ہوں گے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ اور نائنٹی نائن میں جب پنجاب میں اور مرکز میں مسلمی علون کی حکومت تھی تو انہوں نے شدد پسند تنظیموں کے خلاف جو ہے وہ کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا تھا لیکن رانہ صاحب پھر آپ ایکسٹریمیس کے ساتھ جھانگ میں ملے بھی تھے اس پہ بھی ہم نے اس وقت اس دن بات بھی کی تھی الیکشن سے پہلے تو آپ لوگ کو الائنگ کیا جا رہا ہے ٹورڈ ایکسٹریمیزم نہیں دیکھیں اب اس میں جتنے بھی علماء ہیں بریلوی ہیں اہل سنت ہیں تشیہ ہیں دیوبند ہیں تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ فرقہ واریت کے مطلق جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں بات کرتے ہیں لیکن جب بھی محرم آتا ہے جب بھی کوئی عید ملاود نبی کا موقع آتا ہے جب بھی کوئی اور موقع آتا ہے تو ہم ان سب سے ملتے ہیں ہم ان سب کو بلاتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو ایک گورنمنٹ کی گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس طرح کی تقاریر نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو پھر ان لوگوں کو جو لوگ کسی کرمنل کیس پہ سیاز آفتہ یا کسی انٹی سٹیٹ میں انوال ہو کے جیل نہیں گئے بلکہ وہ ایک آزاد شہری کے طور پہ یا کسی بھی حصیت میں معاشرے میں مجود ہیں تو ان لوگوں کو سمجھانے بجھانے یا گورنمنٹ کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنے کے لیے کہنا تو جا ہے وہ تو کوئی جرم نہیں ہے جی اندین رانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو میاں صاحب نے اغیار کے ڈکٹیشن کی بات کی اور اس میں طالبان کو کمپیر کیا طالبان تو انٹی سٹیٹ ہیں تو کیا پھر سارے آپ لوگ کا کیا مطلب ہے کہ اب سیکیورٹی پرسنیل اور پولیس والوں کو اور فوجیوں کو اور سب کو پی ایم ایل این جوائن کرنی پڑے گی اور پنجاب میں رہنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اس سسٹیم میں پھر بات کروں گا تو وہ بات دوبارہ یعنی جو ہے نا وہ پھر کنٹرو بلشل ہو جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی دہشت گرد ہیں کسی زمانے میں یہ مجاہدین بھی تھے کسی زمانے میں ان کو پاکستان میں ٹریننگیں بھی دی گئیں کسی زمانے میں ان کو بقیدہ سرکاری چھتری فراہم کی گئے ان کو کہا گیا جاؤ جاؤ گیا پہارستان میں جنگ لڑو تو یہ جو چیز ہے یہ آہستہ آہستہ یعنی مختلف شکلیں اختیار کرتی کرتی اب اس شکل میں جو ہے وہ پہنچی ہے اس شکل میں اس شکل میں جو ان کا کردار ہے وہ کتئی طور پر ناکابل برداشت ہے کئی طور پر جو ہے وہ ہر طرح سے کنڈیمیبل ہے اور یہ اس وقت جو جنگ ہے دہشتگردوں کی یہ بالکل پوری قوم کے خلاف جنگ ہے یہ پنجاب سرہاد سندھ اور بلوچستان کے خلاف جنگ ہے لیکن ہمارا یہ تو آپ آخری بات کیا کریں گے اس سٹیٹمنٹ کی اوپر اس لئے کہ ہم نے خود یہ سنی تو اس کی کوئی میسنٹرپٹیشن تو نہیں ہو سکتی نہیں اس پر دیکھیں اس پر دیکھیں اس مجلس کو جو میاں شاہباز شیف صاحب جس کی صدارت فرما رہے تھے وہاں پہ جو مقررین آئے اور ان میں حامد میر صاحب کا بھی نام ہے تو ان مقررین نے یہ کہا کہ جی یہ دہشتگردی جو ہے یہ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ یہاں پہ جو ہے ڈیکٹیشن جو ہے وہ باہر سے لی جاتی دہشتگردی اس لئے دہشتگردی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کرتے ہیں یا ان کے اوپر ڈرون حملے کرتے ہیں تو میان صاحب نے اپنا ایک بیان نہیں بلکہ ایک سوال اٹھایا ان مقررین کے اس موقف کے ہوئے پہ جی آپ اس بات کا بھی جہزہ لیں کہ اگر ان کا موقف یہی ہے تو پھر اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہم تو کوئی باہر سے ڈیکٹیشن نہیں لے رہے بلکہ ہم نے تو جنرل مشرف کو جو ہے وہ یہاں سے آوشٹ کیا ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینے تجزیہ نگار جناب نظیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا